ہماری شوٹنگ چل رہی ہے پشکر میں ایک نیا سیریل بن رہا ہے یہ ایسا عشق ہے ہماری خوبصورت گانی پر یہ بن رہا ہے اس کے ڈریکٹر ہے پروڈیوسر ہے عرفان صاحب جو پشکرگائی بچہ ہے بہت یم ہے سبتائیس اٹھائیس سال ہے اور اپنے پیروں پر کھڑی ہونے کی کوشش کر رہا ہے حضور کی دعاوں سے یہ پروجیکٹ جو ہے بہت اچھا نیشنل انٹیگریشن پر قومی یقجہدی پر یہ پروجیکٹ بن رہا ہے اور اس میں بہت سارے اس اور انہوں نے کاسٹنگ بھی اسی کی ہے کہ جیسے میں شاہ باستان ہوں تو میں پندت کر رہا ہوں ہمارے ساتھ کرم ویر چودری ہیں اور بہت پڑے کلاکار بولیوڈ کے وہ بھی ہیں ساتھ میں اور بہت سارے آرٹسٹ ہیں تو ہم لوگ پشکر میں شوٹنگ کر رہے تھے اور میرا اسٹیڈیون ختم ہوا تو حاضری کے لیے میں آیا ابھی تین چاہ مہینے پہلے میں آکے گیا ہوں بابا نے پھر یاد فرمایا تو پھر آگئے اور اجمیر آکر ظاہر ہے کہ بہت اچھا لگتا ہے بہت سکون ہوتا ہے خوشی ہوتی ہے یہاں پر اتنے سارے لوگوں کو دیکھے اور ہر دھرم کا انسان یہاں پر آ کر اپنی سادنہ کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو سکون حاصل کرتا ہے اس کا نام ہے یہ کیسا عشق ہے اس سیریل کا نام ہے اور یہ ایک لاف سٹوری ہے اس لاف سٹوری میں میں جو ہوں ایک پندیت کا کردار کر رہا ہوں ایک شیبھاک تھے اور کرم بیر جی آپ کو خود بتائیں گے وہ سرپنچ بنے ہیں گاؤں کے اور عرفان جو ہے وہ پروڈیوسر ہیں اور ڈریکٹر ہیں پرنس خان وہ بھی پش کر گئی ہے وہ اچھا لگتا ہے ریسیج بہت بڑا ہے اس شوہ ہے آج کل جو دور چل رہا ہے انسانیت ختم سی ہو گئی ہے وہ ایک شیر ہے نا کہ رفاقتوں کی جھلانے اتر رہے ہیں ہم لوگ بکھر رہی ہیں فضائیں ہیں سمٹ رہی ہیں فضائیں بکھر رہے ہیں ہم لوگ اور سزا ملی ہے بزرگوں سے بے نیازی کی کہ اپنے ہی بچوں سے ڈر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ آج کل میں یوہ کو یوہ بیڑی کو یہی کہوں گا کہ دھرم دل پیکشتہ ایک جہتی ید جہتی سکریتس نے ڈھائی ہزار سال پہلے کہا تھا کہ انسانیت جو ہے ہر دھرم کو یک جہتی کے بارے میں کہا تھا کہ انسانیت جب ہی مقمل ہوتی ہے جب ہر دھرم اور ہر انسان ایک ہو کے اس دنیا میں رہے تب ہی انسانیت مقمل ہوتی ہے تو میں یہی اپیل کروں گا سب سے کہ بھائی لوگ بھڑکانے کی بہت کوشش کریں گے بہت ساری ایسے لوگ آئیں گے جو آپ کو ایک دوسرے سے رہانے کی کوشش کریں گے لیکن میرا پیغام یہی ہے کہ ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے جو ان کا کام ہے وہ اہل سیاست جانے اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے اس سے پہلے کون کون سے سیریل بنا چکے ہاں میں نے تو